لاہور سے تحریک انصاف کے چھویں امران خان عدالت پیشی کے لیے اسلام آباد روانہ ہو رہے ہیں کارکنان پہنچ رہے ہیں مزید جانیں گے آج نیوز کی نمائندہ ہما بٹ سے ہما بتائے گا کتنی دیر میں امران خان پیشی کے لیے روانہ ہوں گے جب بلکل ایسے ہی ہے آج امران خان اسلام آباد پیشی کے لیے انہوں نے روانہ ہونا تھا اب پہلے ٹائم بتایا گیا تھا کہ یہ چھے بجے لاہور سے زبان پاک اپنے مہائشگاہ سے روانہ ہوں گے لیکن اب اس کا ٹائم جو ہے انتظامیے کی طرف سے چینج کر دیا گیا ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نو بجے کے قریب امران خان اپنے پورے کافلے کے حمرہ سیکیورٹی سکارڈ اور اپنے جلدی سینئر قیادت ہے اس کے حملہ یہاں سے روانہ ہوں گے ابھی یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چیمبرز والی گاڑی جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی سینئر قیادت جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے کیونکہ نو بجے کا ٹائم ہے تو ابھی ٹائم بہت زیادہ ہے کچھ یہاں پر سیکیورٹی کے فرائز جو انجام دے رہے تھے کارکنان وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ کچھ دیر میں انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی باقی تمام سیکیورٹی سکورٹ جو ہے وہ یہاں پر پہنچ جائے گا اسی کے بعد یہاں پر گاڑیاں جو ہیں ہم لوگ دیکھیں گے کہ گاڑیاں جو کارکنان کی ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ جائیں گی اور سینئر قیادت کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ جائیں گی فی الحال ابھی یہاں پر صرف جو جیمبرز والی گاڑی ہے وہ یہاں پر پہنچی ہم لوگ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں عمران خان جیسے ہی اسلامباد پیشی کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو چھے سے سات گاڑیاں جو ہیں عمران خان کے ہمرا یہاں سے روانہ ہوتی ہیں بتایا یہی گیا ہے کیونکہ اسلامباد میں جو عدالت میں کیس ہے اس کی جو ٹائمنگ ہے تھوڑی سی لیٹ ہے اس وجہ سے عمران خان کی جو قیادت ہے اور زامین ہے ان کی طرف سے یہ ٹائم جو ہے اپنا اسلامباد روانگی کا ٹائم جو ہے وہ چینج کیا گیا ہے سو اس وجہ سے نو بجے کے قریب کا ٹائم بتایا جا رہا ہے لیکن اس تب تک ہی یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کارکنان جو ہیں وہ بھی پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور یہاں پر جو سیکیورٹی سکوارڈ ہے وہ بھی پہنچے گا کیونکہ ابھی تک سیکیورٹی سکوارڈ مکمل طور پر نہیں پہنچا ہے اور ابھی انتظامات جو ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں جیسے ہی ختمی طور پر ختم کر لیے جائیں گے انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے کہ انتظامیہ جو ہے وہ بھی اور سینئر کیادت جو ہے جس میں ہم لوگ ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ مسرح جمشید چیما اور اس کے ساتھ ساتھ جو فواد چودری اور دیگر جو رہنما ہیں وہ لاہور سے اسلامباد کی طرف ان کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں اور ان کے کافلے میں موجود ہوتے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جیسے ہی کافلہ روانہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ ساتھ گاڑیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ نچھاور کی جاتی ہیں جیسے ہی عمران خان یہاں سے نکلتے ہیں سو ابھی فی الحال یہاں پر کیونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد کارکنان کی بھی نہیں ہے اور یہاں پر ابھی سیکیورٹی سکوارڈ بھی نہیں پہنچا تو جیسے ہی یہاں پر وہ ٹیم ساری جو ہے وہ پہنچے گی اس کے بعد ہی عمران خان جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوں گے جی بہت سے تحریک انصاف کے چیمن عمران خان عدالت پیشی کے لیے اسلام آباد روانہ ہوں گے نو بجے کے وقت بتایا گیا ہے کارکنان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی سیکیورٹی سکوارڈ بھی یہاں پر پہنچ رہا ہے اپ ڈیٹ کر رہی تھی ہماں بہت شکریہ